کیا صحابہ کے دور میں بھی تقرید ہوتی تھی؟ ہم نے کہا صحابہ کے دور میں نہیں اللہ کے نبی کے دور میں بھی ہوتی تھی صحابہ کے دور میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تقرید بھی ہوتی نہیں اجتہاد بھی ہوتا صحابہ کے دور میں اور حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تقرید بھی تھی اور اجتہاد بھی تھا نصائش کی بروایت بوجود ہے کہ جہاں صحیح بخالی بروایت موجود ہے غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد برمکرائلہ رکھتیا تو ذر فرمائے لَا يُسَلِّيَنَّ حَدُ الْعَسْرَكِ اللَّهِ بَلِي قُرَيْزَتِ جو تم اثر کی نماد برمکرائلہ کے محدہ میں جا کے پڑھنا صحابہ چل پڑے راستہ مسئلہ گروہ برگا وقت بہت بڑا رہ گئے اب کیا کریں بعض انہوں نے کہا اثر کی نماز ادا پڑھ لیں اور بعد میں چلیں بعض انہوں نے کہا بے شک اثر کی نماز قضا ہو جائے اگر ہم نے بند پڑھ رہا تھا کہ محلے میں جا کے پڑھیں دوڑ بولیوں میں تقسیم ہو گئے اب دلیل کیا جی جنہوں نے کہا نماز یہاں پڑھے انہوں نے کہا دیکھو حضور صلی اللہ کا مقصر یہ تھا کہ جلدی جانا ہمیں کیونکہ دیر ہو گئی ہے نماز کی قضا تو نہیں کرنی نا تو انہوں نے نماز کو پڑھ لیں فرمازوں نے کہا نہیں حضور صلی اللہ کا مقصر یہ تھا کہ تو اپنے نماز ہی وہاں جا کر پڑھنی ہے ہم نبی کے فرمان کی فرمان ہیں لہذا قضا کی وجہ تو وہاں جا کر پڑھیں اب یہ رائے دینے والے تو تھوڑے تھے نا اجتہاک کرنے والے اور باقیوں کی بات ماننے والے تھے کچھ نے نماز قضا پڑھ لیں کچھ نے نماز قضا پڑھ لیں تب ایک اجتہاک کرتا ہے باقیوں کی بات مانتا ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم کی جب بات پڑھا چلی تو حضور پاک نے کسی کی بھی تردید نہیں فرمائی بلکہ دونوں کی تصویر فرمائی اور دونوں کو درست قرار دے دیا تو اجتہاد اور تقلید تو حضور کے دور پر بھی داتا ہے جب اللہ کے نبی نہیں تھے صحابہ دور تھے اجتہاد کرتا باقی اس کی بات کو مان لیتا پھر حضور پاک سے پوچھ لیتے اللہ کے نبی اس کی تعییف فرماتے اور صحابہ اس پیول پر قرار دکتے اللہ میں بات سمجھنے کی تقلید کتاب فرمائے تو میں نے بزارس کی ہے تقلید کا مانا نمبر دو تقلید کے دلائل نمبر ترقے تقلید کے نقصان اور نمبر چار تقلید پر ہونے والے شبہات اور اس کے جوابات میں نے دو تیر عرصی ہیں باقی انشاءاللہ اگر آپ کے پاس کوئے تو اس والے کے اس کو پھر حضور کر لیں اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی تقلید جانے کی تقلید کتاب فرمائے باخر دعوانہ الحمدللہ